ایک جنگل میں ایک ہرنی رہتی تھی اس کے دو بچے بھی تھے ایک بار جب وہ باہر نکلی تو کسی شکاری نے راہ میں جال بچا کر رکھا اور وہ ہرنی اس جال کے اندر فز گئی جب اس نے دیکھا کہ میں تو فز گئی ہوں تو بڑی پریشان ہوئی اس کی خوش قسمتی دیکھئے کہ اسی جنگل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اسے حضور نظر آئے اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکاری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم فرمائیے حضور نے اس کی پکار سنی اور اس کے پاس تشریف لاکر فرمایا کیا حاجت ہے وہ بولی حضور اس آرابی نے مجھے جال میں فسا لیا ہے میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اس قریب کے پہاڑوں میں ہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ میری زمانت دے کر اس جال سے مجھے آزاد کرا دیجئے تاکہ میں آخری بار ایک معتبہ اپنے بچوں کو دودھ پلاوں حضور نے فرمایا اچھا جاؤ میں تمہاری زمانت دیتا ہوں اور تمہاری جگہ یہی ٹھیرتا ہوں چنانچہ ہرنی کو آپ نے رہا کر دیا اور وہاں خود قیام فرما ہو گئے عرابی جو مسلمان نہ تھا کہنے لگا اگر میرا شکار واپس نہیں آیا تو اچھا نہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو تو صحیح کہ ہرنی واپس آتی ہے یا نہیں چنانچہ ہرنی بچوں کے پاس پہنچی اور بچوں کو دودھ پلا کر فوراں واپس لوٹی اور آتے ہی حضور کے قدموں پر سر ڈال دیا یہ اجاز دیکھ کر وہ عرابی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اس لئے وہ کہتے ہیں نا جھگ گئے سر ہرنی اور کافر کے دونوں ساتھ ساتھ مصطفیٰ نے ان کے سر پر رکھ دیا رحمت کا ہاتھ پھر بشارت ان کو اور اس کو ملی سرکار سے جال سے آزا تو اور تو عذاب نار سے دوستو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں تک کے لئے رحمت ہیں وہ جانور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے تھے پھر جو انسان ہو کر بھی حضور کا حکم نہ مانے وہ جانوروں سے بھی غیر گزرا ہے یا نہیں یہ آپ کمنٹ کر کر بتائیں